چوتر کے نا ہاتھ نہ مار رہا یا پیر مار رہا اوہ دی توہین کی جو فقال انساری یار الانسان شیطان موقع مل گیا انساری نے آواز دیتی انساری یار جین دیتی آج بیری بڑی توہین ہوئی ہے بیسی اب لگی لگ فقال المہاجری یار المہاجری اور مہاجر نے کہتا آجاؤ مہاجر اے وہ نارے یا سمدھو اسبیت جاہلیہ کوئی لیڈر اٹھا ساری دنیاں دے لیڈر پاکستان دے جاندے جدا ڈیمانے دے کسی دا کوئی نقصان ایک رائی برابر نہیں صرف فساد ہے اور جدا فضلہ کسی جرنیل زیاء الحق دے انہیں پنگا لیا کہ نہیں بند در گیا زیاء الحق انہوں لوگاں نے خود پوچھا پہ تو انداز فضلہ کوئی ہے نقصانے دے سرابدہ انہیں کہا رب کوئی نقصان پیدای پیدا مگر سیاست نہیں چمک لانتے حضر لیڈر اٹھا اب دنیاں دے لیڈیو سارے دیم ہندوستان پجا بنوارے انہیں سندہ پانی سرونگ لگا کے سارا چوری کر رہے یہ بانڈنی دے لیڈیو لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے کارخانے بند ہوندے جاندے بربادی ہوندی دے لیڈیو انہوں سے اس لیڈیو اس لیو مہاجر و آج و انساری و آج فسام ازاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنیاں فکارا ما بارو دعوی دہلی اے کفر دیئے نعرے کیوں لگنے شروع ہے اے چھوٹا گناہ نہیں آتا کفر کفر پکنا لگتا کبیلیاں لیا آوازاں ہاں وہ جے کسے کو غلطی ہوئی کسور ہے انصاف کرو دیدہ بھی بادہ کٹاو انہوں سارے ملتیاں کو ایک پارٹنیاں بڑھا لیا تھا کہ مہاجر و انسارو آج کارو یا رسول اللہ کسا راجل من المہاجرین انہوں نے رجل من المہاجرین انہوں نے کہا یا رسول اللہ مہاجرین سے ایک نیچے دلٹ ماری ہے انسار دے فکارا دوہا فینلا منت اللہ پیغمبر اللہ السلام نے چھڑ دے آکیا چھڑ دےو اے کلان اے چھڑی گئی لاش ہے بدبودار لاش ہے اے کفر دیئے گلان لاش چھڑ دےو کلمہ پڑھ کے اے کلان اے پو کالو فسامیہ بیدالک عبداللہ بن عبی کالا فالو اتنے کچھ سے سا رہا گیا دو جی جگہ بیان ہویا کہ عبداللہ بن عبی جرا سے ہو گیا جنہار سے منافقان سا سردار صحابی صحابی کہی جنہار صحابی سارے سے بھی تھی اے جلی کے صحابی ہوا کہ عبداللہ نے یہ اپنے آنکھ آئے میرا صحابی ہے صحابی فرق کرنا پڑھنا چنگے مارے نوٹ کرنے پڑھے عبداللہ نے جنہوں نے گلان سنی ہیں بیٹھے مدینے آرے وکھڑے وہ کہاں گا گل سنو جنہار گلان تو میں روندہ سنگا کہ میری تسی سنننہی نا سیانے دی گل بات پتہ لگتا میں لیا سی سبندینوں نے آئے سم شہر چپڑھن دے میری تسی تاج بنایا سی میری نو بادشاہ بناون لگے سی کہ میں تسی اس جس نہ رہی ہون پڑھے کی ریا توڑے آدمی دے چھتے چھتے لکھ پڑھے کنی بیسی ہوئی توڑے اگلا کے انہیں آکھیا کہ ہونوی لا تون فکورا من درسول اللہ حد پہین ایسا رہا سورہ منافتون سا ہے کہ انہوں نے ایک دمڑی نہ دے کوئی ذکات نہ دے کوئی چندہ نہ دے پکھے مردے آپ پہ چھڑ جانگے نبی بھی نکل دیو گا ایک بکلاس کی کی اور نال کی آوکار آئذناللہ رضا آئل المدینہ اللہ یفردین اللہ عزو منہ اللہ کہ مدینہ چل لئیے ہونوی میرے مگر لگ دے ہو اسی عزت وڑے لوگ انہا ذریلہ نمکردن ایدہ کو فردہ کرمہ پڑے آ کرمہ نال پھرے آنگا یہ ذریل لوگ جنہیں نمکردن حضرت و ذالک لگ حضرت زید بن ارکم چھوٹی مردے صحابی وہ بھی انسار چوزی مگر اس مجمع سون رہا انہیں کہا یار حاد ہو گئی رسول اللہ دا کلمہ پڑھ کے کہ ذریلہ نمکردن چندہ کوئی نہ دے حضرت و ذالک لگ امی انہیں اپنے چاچے نم جا کے دستے آ بے چاچا جی میں جا کے لانے سنو یہ مدینہ آئے بیٹھے رب دلہ بن عبی اے کہلان کی کیا چاچا جلا جی انہیں آ کیا فضا کر آمی رسول اللہ صلی اللہ چاچے نے حضرت نم جا کے لانے اپنی فوج اپنے بندے اے کہلان کرو فارس اللہ صلی اللہ صلی اللہ رب دلہ بن عبی صحابی فہالہ فکر ماتا رابط گواہ کر کے بندے بن جاؤ نہ ایتنا دا علم غیبی من ہو جو میں پوڑوں ہی کر لیا کہ حضور ہر شاہ جان دے ہر جگہ حاضرنا دے بلکل ہمیں گلا کہ نہ اے ہی کہو بے اللہ قدیبی نہیں سے دست دا نبی کہا جنہوں قدیبی نہیں دست دا بہت دست جتہوں چوندہ دست دا جتہوں نہ دست دے کوئی نہیں کوئی دست دا اے کوئی گلاں ہوئی ہیں زید نے سنی ہیں کیا چینوں دست دیں ہیں چاچے نے حضور ہوں دست دیں رسول کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن عبیر عزیز ساتھیان آدمی پہل کیا ہو جتا آ گئے انہوں نے قسمہ اٹھائیا کہ علیہ السلام توبہ 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 حسید بے حودہ گلانکی کر سکیں حسید تونوں نبی مندیں اے بالکل زیاد چوٹ بول حسید کوئی نہیں صدہ کمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بخاری شریف چار ہزار نو سو ایک نمبر حدیثیں ہیں پچھوں میں یہ ساری جڑی سورہ منافقون ہیں چار ہزار نوے تو چل گئے کئی حدیثیں تکے ہو کسیت ہیں جدوں انہوں نے قسمہ کھاگیاں بڑے آنکی پھر فسد دا کم رسول اللہ صلی اللہ حضور نے فیصلہ سماتا کہ عبداللہ رضی ساتھی سچے ہیں وقت زمین میں نے چوٹا کرتا کہ زیاد چوٹ بولے بالکل غلط کیا لینے کہی ہے انہیں انہیں بہتان لائے صحابیہ رسولت نے پھر کی کیام دوسری فاسا بنی ہمون لم یوسی بنی نسل میں نے پھر اینا غام ہویا اینا دوکھ ہویا یہ ہو جا دوکھ میں نے پوری دنگی نہیں ہویا پھر میں ستھا تھی مگر میں نے حضور نے چوٹا کر انہوں نے ستھا کرتا فجلس تو بھی بیٹھی میں پھر مدینہ جا کے اپنے کار بھائے گیا مدینہ دی گھریاں دی نکلان چھڑتا پھر میں نے چوٹا ہو گیا کسی دی نظر میری کوئی ستنا رہی کہ انہیں یادے کیوں آکھیں اور چاچے دا بھی ہوں دا انہیں اکھر دیں گوئے کی لبا تو کن ہوئے گل سمونی تھی ہن کی ترے ہاتھا ہے مار اپنا اعلان کردہ بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تک وہ زہر ہے تو ایک کم کر کے کی چو حاصل کی تا ہے اللہ در سبول کہ نہیں چوٹا کرتا لیکن ہم دے خدا چرتا نراض ہوگا وہ سے پھر اللہ تعالی نے سورہ منافقون اتاری اپنے نبی نو خدا نے پسی کہ زیادہ سچا ہے انہیں قسمہ بنائیہ ایک بہانہ جنہوں قابو ہوں دے نا اتخذ امانہ جنہ انہوں کو ٹھا رہا قسمہ چٹوک جاندے توسی من جاندے سچے بندے بچارے ضلیل ہو کے رہنے اے بالکل چٹھے جنہوں تیر کو ہوں دے اے چاہ قرآنی زا جا کل منافق مناکارو نشہ دے نا جنہوں تیر کو ہوں دے نا وہ قسمہ کھا جندے بے اللہ دی قسم تو رفضہ رسول ہیں اللہ دی ہے تو ٹھیک ہے کہ تو رفضہ رسول مگرے کوئنیوں مندے چھوٹ بولتے ہیں انہوں نے جنہوں کی ایمان کوئی تے قسمہ چھوٹیں ابات آئی لئین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکرہ قارن اللہ کا صدق یاد پھر حضور نے انہوں بلائیا ایت تنتبات قرآن پڑھیا تینار من واقعہ زائد تینوں خدا نے سچا کر باقی چوئی سچا لکھ رہا اے نام راج چھوٹے لکھ رہے ہیں چار ہزار نو سو نمبر چار ہزار نو سو ایک چار ہزار نو سو دو چار ہزار نو سو تین چار ہزار نو سو چار چار ہزار نو سو پانچ سابقی حدیثوں تنیزنی ہیں اے ہو قصہ کھول کھول کے بیان ہن چار ہزار نو سو چھے ہی تن یہ جو ایک واقعہ اسے سر سے کہ زائد نو جبالہ نے سچا کرتا بات مسلمانہ دیا تویں کمبختان تو ایک وقت ایسا آیا کہ کوئی ہور شہر نہیں انہیں فتح کیتا بلکہ مدینہ شریف نے فتح کر حضور اللہ دیا شہر تک عبضہ کیتا اور ایک صدی منی سی گزری بے مسلمانہ دی بارہ ہزار دی فوج میں آکے تین دین مدینہ شریف دی گھڑیاں اس طرح خون بایا کہ جب میں پانی ہندہ انگینٹ مہادر انسار مارے گئے کار لوٹے گئے اور پانی ہی سے پھلوٹی گئی یزید بازمانہ دی او دے بارے اب اللہ ابن فضل بیان کہ چار سو نو چھ چارزار نو سو چھ انہم سامین سابنہ مارے کی قول حضینت اور آمانس و بلہ حضرت جائے انہم سجلے سے رسول اللہ دے خادم اسے بسرے جا کے رہ پہ بسرے انہم نے سنیا کہ جو کچھ حضرہ دے واقعہ یزیدی لشکرمہ مدینہ شریف ہویا اور جس طرح مدینہ دے لوگ مارے گئے حضرت جائے انس فرمانہ دے میں نے بہت کاما میں اسے بسرے جی غم نہ کڑ گیا یار حضور جی مجھل کرتا پھڑا ملیا کہ اپنے شہر تسیل ہے حضرت بہ سادتہ سانواہ ہویا فہدین تو اللہ میں نصیبہ پرہ ہر راتے واقعہ جائے انہم گنٹ مہادر انسار مارے گئے حضرت زید بن ارکم حضرت زید بن ارکم اے ہو جنہاں نے گل سنی جی اللہ نے اتایا رہا اسی کے سچا اوہ دے نارے کی ساتھ جڑیا اے ہو سے کوفے جا رہا ہے حضرت زید نے پتا لگا کوفے جا بے حضرت انس تے غم نہ نٹار ہو گیا بسرے دے اندر بیچارہ مرند قریب ہو گیا کہ مدینہ شریف نہ ہوئی تو حضرت زید بن ارکم نے پھر لکھیا یز پر انہو سامیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے لئے حضرت زید نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ واقعی جو کوئی آئے تو انہوں نے بیانی نہیں ہو سکتا